بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اندر پرنٹڈ میٹر کی سیٹنگ کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرنٹنگ کے مطلق تھوڑی بنیادی معلومات موجود ہیں حمومن تو آپ کو مارکیڈ سے مختلف بک شاپ سے ریڈی میٹ تیار شدہ کھاتا جاتا یا ریجسٹرز مل جاتے ہیں مثلا ایکاؤنٹس کی بکس ہوتی ہیں جیسے روزنامچا وغیرہ کسٹمرز کا کھاتا اور وینڈرز کا کھاتا مینٹین کرنے کے ریجسٹر اس کے علاوہ حاضری ریجسٹر یا وغیرہ وغیرہ لیکن بعض کاتا آپ کو اپنے بزنس یا اپنے کمپنی یا دارک کے ضرورت کے مطابق آپ کو اپنے ریجسٹر خود پرنٹ کروانا پڑتے ہیں یا اپنے ساکتا کی بکس جو ہے نا وہ خود پرنٹ کروانا پڑتے ہیں آج ہم آپ کو یہی کھاتا جات یا ریجسٹر کے مطلقہ تھوڑی معلومات بھائیہ کریں میرے پاس یہ ایک ریجسٹر ہے یہ ہمارا اپنی کمپنی کا پرنٹڈ ریجسٹر ہے اس میں ہمیں اپنے گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ کے مطلقہ یہ ریجسٹر ہے اس میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے حساب سے اس کے اندر ساری پرنٹنگ کا حساب بنایا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو جلد ہے جلد ہم نے ہارڈ جلد اس پہ لگائی ہے اور کارنر پہ اور پیچھے کپڑے کی بائنڈنگ کی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ریجسٹر آپ کا مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کی بائنڈنگ جلدی کھلتی نہیں ہے اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور ریجسٹر ہے یہ ہم نے ایک کمپنی کا پرنٹ کیا یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتا ہے کسی اور کنٹری کا ہے اس میں دیکھیں اور اس کی جلد جو ہے یہ ہارڈ جلد ہے لیکن یہاں پہ کپڑے کے بجائے یہ گتے کا اور پیپر کی ہی اوپر ساری پیسٹنگ ہوئی ہوئی ہے آپ بھی اپنے ریجسٹر کو کسٹومائز پرنٹنگ کروا سکتے ہیں سٹارٹ میں ہمیں جدول یا انڈیکس کی ضرورت ہوتی ہے یہ اردو میں بھی ہو سکتی ہے انگلیش میں بھی اور مختلف طریقوں سے جیسے اس ریجسٹر کے سٹارٹ میں یہ اردو میں انڈیکس یا جدول بنا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ میرے پاس ایک ریجسٹر ہے اس میں انگلیش میں اس کی سٹارٹ میں جدول یا انڈیکس بنا ہوا ہے آپ کے اے بی سی لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ پیپر کو اس شیپ میں ایسے کٹنگ ہوتی ہے اس کو انڈیکس بولتے ہیں اس سے آپ اپنے ریجسٹر کے جو اکاؤنٹ سے اندر یا کھاتا جاتا ہے جو حساب کتاب ہے وہ اس کو اپنا یہاں پہ کیٹرگرائز کر سکتے ہیں پیج نمبر کے حساب سے اس کے نام کے حساب سے اس کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو آسانی سے سرچ کر سکیں تو جب بھی آپ نے ریجسٹر مارکٹ سے پرنٹ کروانا ہے سب سے پہلے پیپر کی سیلیکشن ہے آفسیٹ پیپر یوز ہوتا ہے اس میں پاکستانی لوکل میریفیکچر پیپر بھی دستیاب ہے اور ایمپورٹرڈ آفسیٹ پیپر بھی دستیاب ہے اس کے علاوہ آپ کو دوسرے نمبر پر اس کی پرنٹنگ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ پرنٹنگ آپ نے سنگل کلر میں کروانی ہے دو کلر میں عمومن سنگل یا دو کلر میں ہی پرنٹنگ ریجسٹر پر جاتا چلتی ہے بہرحال آپ فور کلر میں سی ایم آکے میں بھی پرنٹ کروا سکتے ہیں تیسرے نمبر پر اس کی پیجز کی تعداد ہے کہ آپ نے ایک ریجسٹر میں کتنے پیجز لگوانا چاہ رہے ہیں 50 ہیں 100 ہیں یا 150 ہیں اسی طریقے سے اینڈ پر آجاتا ہے اس کی بینڈگ بینڈگ آپ سپیرل بینڈگ بھی کروا سکتے ہیں رنگ بینڈگ جس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ آپ کارڈ بینڈگ کروا سکتے ہیں اور ہارڈ کپی ہارڈ کور ریجسٹر جس طرح کے ابھی آپ کو دو تین ریجسٹر میں نے دکھا ہے یہ ہارڈ کور ریجسٹر ہیں اس لئے کیسے آپ مختلف قسم کی بینڈگ اپنی ضرورت کے مطابق کروا سکتے ہیں بینڈگ کے موضوع پہ ہم انشاءاللہ ایک علاوہدہ سے ویڈیو بنائیں گے ملتے ہیں اگلی معلومات یہ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ